بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ وجود ہے عبدالقادر صاحب ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ آج سارا دن وزیراعظم آفس میں کیا ہیپننگ ہوتی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے اعتماد میں جو آپ کو ایک پورا اعتماد نظر آ رہی ہیں اور بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی گیم ابھی ختم نہیں ہوئی اور کل کے حوالے سے انہیں نے کہا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تو عبدالقادر صاحب سے جانے گے کہ وزیراعظم کے پاس اب آخری کیا سرپرائز ہے کیا وہ طلب کا جو پتہ ہے جو کھیلنے جا رہے ہیں تو قادر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کا جی بہت شکریہ زمین بھائی آپ کا سر جی بتائیں ہمارے ویورز کو کہ کیا کل ہونے جا رہے ہیں آپ سارا دن آج وزیراعظم آفس میں تھے اسلامباد میں تھے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کل اپوزیشن کو بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اجتماعی استیفوں کا جو آپشن ہے اس کی طرف زیادہ غور کیا جا رہا ہے اور آج میرا خیال ہے پرائم نیسٹر نے ذہن بنا لیا ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں انہوں نے آج امران ریاض خان کو بھی انٹرویو میں کہا کہ ارلی الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے اب جس نہج پر معاملہ پہنچ چکا ہے وہ نہیں چلا سکیں گے حکومت چلا نہیں سکتے اب اپنی اگر وہ تحریکیات میں اعتماد کو ڈیفیٹ کر بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح زور زبردستی کوئی بھی طریقہ اپنا آگے تو آگے بجٹ کیسے پاس کرائیں گے بجٹ پاس کرا لیں گے تو پھر آگے قانون سازی کیسے کریں گے ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہی اس لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی آئینی بہران سے بچنے کے لیے نئے انتخابات قبل ازبراکت انتخابات کرا دیا جائیں اس لیے یہ بات تو تیہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری کوشش کریں گے رابطے ابھی بھی آخری ٹائم تک بھی جاری تھے کچھ لوگوں سے کچھ منہر فراغین کے ساتھ بھی کچھ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی لیکن وہ اتنی اکثریت ان کی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی اس بارے میں بھی دیکھا سوچا جائے گا اگر تو بہت تین سا فرق ہوا تین چار ووٹوں کا اور اس سارے معاملے کو کسی طرح سے ہینڈل کیا جا سکا آخری مومنٹ تک پھر تو ٹھیک ہے معاملہ آدھر وائز پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اجتماعی استیفوں کو آپشن ہوگا اور حکومت استیفے دینے کی طرف جائے گی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری نہ خود کھیلیں گے نہ کسی اور کو کھیلنے دیں گے اور استیفے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہ ہم کھیلنے دیں گے نہ خود کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے آپ لوگ بھی پہنچیں اور کل پوری قوم دیکھیں گی تو یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیوں کی ہے دیکھیں کارڈز تو انہوں نے بتایا تھا میرے پاس کارڈز ہیں آخری مومنٹ پہ میں دیکھوں گا لیکن چونکہ ایک ڈیمانسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں مطلب جو منہر فراقین ہیں وہ میرے سامنے ووٹ کریں اگر وہ پارٹی کے اگنس یا پارٹی پولیسی کے اگنس جاتے ہیں تو وہ وزیراعظم کی موجودگی میں باقی تمام عمران کی موجودگی میں وہ ووٹ اگر کھریں گے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل فیصلہ ہوگا اس وقت لیکن اوورال مجموعی طور پر چونکہ سٹریٹیجی لما پر لما بدلتی رہتی ہے میں آج بھی جب ویلوگ کر رہا تھا میرے پاس جو انفرمیشن تھی جو معلومات تھی ان بیسس بھی میں ویلوگ کر دیا جب میں تقریباً کمپلیٹ کر چکا تو مجھے ٹیلی فون آیا ایک بڑا ایمپورٹنٹ سورس کا اور اس نے مجھے کوئی ڈیفرنٹ کہانی بتائی جو کہ پورا نیرےٹیو شفٹ کر رہی تھی اس لیے مجھے پھر نیا ویلوگ کرنا پڑا تو میں بتا رہا ہوں ہر آدھے گھنٹے ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آ رہی اور پورا دن نیرےٹیو شفٹ رہتا ہے کبھی گورنمنٹ کی سائٹ پہ جانے لگتا ہے کبھی اپوزیشن کی سائٹ پہ جانے لگتا ہے لیکن صورتحال اس وقت تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئی ہے جیسے پرائیمنسر عمران خان کو پتا ہے کہ اب ان کے حق میں واپسی مشکل ہے دو بڑے انہوں نے محاذ اس وقت کھولے ہوئے ہیں تو امریکہ والا اس ملک کی تاریخ رہی ہے ہسٹری رہی ہے اگر آپ انٹی امریکہ نیرےٹیو لے کے چلتے ہیں تو آپ اپنے اندرونی حلکوں میں بھی ناپسند دیدہ ہو جاتے ہیں قابل قبول نہیں رہتے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ والا ایلیمنٹ بھی ان کو بڑا ہٹ کرے گا پھر جو فوج کے اگینسٹ ایک نیرےٹیو چل پڑا ہے اس میں کچھ لوگ تو بس ایسے دیکھا دیکھی میں شامل ہو گئے کچھ لوگ دوسری جماعتوں کے بھی وہ بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے آگے اس کو ففت گیر لگا دیا اب پرائم نیسٹر عمران خان نے آج کال تو دی منع بھی کیا اپنے لوگوں کو کہ نہ کریں پرائم نیسٹر نے آج کال بھی دی ہے منع بھی کی ہے اپنے لوگوں کو کہ آپ نہ کریں فوج کے مخالف کیمپین نہ کریں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ساری جو انٹی آرمی ایلیمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو فوج کے حلکوں میں بھی تشویش پائی جاری ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا وسیم بیدامی کے پروگرام میں فون کا اچانک آ جانا اور انہوں نے ریبٹل کر دیا پرائم نیسٹر عمران خان کی کئی بھی بات کو تو رفٹ جو ہے نا وہ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جاری ہے وہ گیپ جو نہیں آنا چاہیے تھا جو طلخیاں نہیں آنی چاہیے تھی وہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ بڑھتی جاری ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گئی نہ کہیں پرائم نیسٹر کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی آنے والے وقت میں لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی لیکن آج جب وزیراعظم آفس میں پرلیمانی عراقین کو جو ایک ان کے لیے دینر کا احتمال کیا گیا تھا وہاں پر جو خان صاحب نے سپیچ کیے تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے آپ الویدہ کرنے ہیں اس طریقے سے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہ تو میں جا رہا ہوں اور نہ ہی اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں کل بہت بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات واقعیتاً خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں بس خان صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے ماسکنگ کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح کہ وہ ایک مزارہ کرتے ہیں اگر عمران خان بھی یہ تاثر دینے لگیں کہ وہ ہار گئے ہیں تو وہ ڈیٹھ سو عرقین کا بوجھ جو ان کے کندوں پر ہے اس کو پھر کس طرح سے اٹھا کے لے کے چلیں گے ان کو کس طرح سے کانفیڈنس دیں گے صرف ڈیٹھ سو لوگ ہی نہیں کوئی آگے کروڑوں لوگ ہیں ان کے چانے والے پاکستان میں وہ کس طرح سے پھر سروائب کرتے یا اس ساری سورچاگوں کس طرح سے ٹیکل کرتے آپ نے دیکھا لوگ بڑے جذباتی ہوئے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ان کو ایک ہوپ دلا کے رکھے ہیں جو ایک امید دلا کے رکھے ہیں ابھی تک اس وجہ سے وہ تھوڑا سا کوئی آپ کو امن و امان جسی صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ تھوڑے لوگوں کو ہوپ ہے کہ چلو آخری بال تک شاید کوئی موجزہ ہو جائے شاید کچھ ہو جائے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہاتھ سے ریت بہت تیزی سے فسلی اور نکل گئی اب واقعی پیچھے کچھ راہ نہیں تو قادر بھی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کا کل اسمبلی میں جانا یہ تو ایک بڑا پھر جرت مندانہ فیصلہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جی گیم میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس کے باوجود بھی آپ فیس کرنے کے لیے اسمبلی کے فلور پر مجود ہوں تو یہ خان صاحب کا بڑا فیصلہ بھی نہیں سمجھ رہے اس کو ایسی بات ہے بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا آپ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے واپس لیٹرز جو ہیں وہ اپنے عراقین کو دستخد کر کے ان کے ہینڈ اوبر کی ہیں کہ اب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اسمبلی میں پہنچیں اور باہر بھی انہوں نے اسمبلی کے باہر ڈی چوک کے باہر لوگوں کو بلائے ہوا ہے مطلب ڈی چوک کے اندر تو ریڈ زون ہے نا وہاں پر تو لوگ نہیں آسکیں گے سیکیورٹی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اسلام آباد میں لوگوں کو کال دی ہوئی ہے لوگ پہنچیں گے مظاہرے کریں گے احتجاز کریں گے کل کا بڑا ہیکٹک دن ہونے والا ہے صحافتی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ہم نومان کی صورتحال کے اعتبار سے یہ لوگ کافی اگریسیف ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم نیسٹر کو ان کا مائنڈ میک اپ کر دینا چاہیے تھا اس بارے میں کہ ہم اسمیوں سے ریزائن کر سکتے ہیں ایک دم سے وہ ریزائن کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شوق میں آ جائیں کہ یہ کیا کر دیا ہمیں تو کہتے تھے کہ میں کہیں نہیں جا رہا آخری بال تک لڑوں گا اور ایٹی انڈ ریزائن لیکن یہ رات کے یہ گھنٹے یہ منٹس یہ گھنٹہ یہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ رات کے اس پہر بھی کوئی گیم بن جائے ان کے حق میں کچھ کچھ نہ کچھ کہیں سے کچھ سگنل مل جائے گا لیکن قادر بھی اگر جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اسمبلیوں سے اسصیفہ بھی دے سکتی ہیں لیکن کیا یہ پولیٹیکلی ایک اچھی موو ہوگی کیونکہ اگر خان صاحب کل عدم اعتماد میں گھر چلے جاتی ہیں تو اس کے بعد جو پوست سنیریو ہے عدم اعتماد کے بعد کا جو سنیریو ہے کہ جب پانچ سات جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی حکومت سازی میں ان کو مشکلات آئیں گی اور جو معاشی صورتحال ہیں ڈالر کی صورتحال ہے مگئی بڑھ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ خان صاحب کو پھر یہ فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کریے بہت بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کانٹینیو کریں اور عوام کو جواب دیں تو اگر وہ صیفہ دے دیتی ہیں تو اپوزیشن بھی بات جائے گی اس معاملے میں تو خان صاحب کو صیفہ دینا چاہیے یہ ایک اچھی موو ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں وقت لینا چاہیے پانچھے مہینے اپوزیشن کو ٹائم دیں وہ اپنی گارمنٹ فارم کریں کچھ کریں اس کے بعد آپ اپنی کیمپین کرتے رہے جل سے جلوس کرتے رہے اور at the end آپ چلے جائیں ادھر الیکشن میں لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو فضاء بنی ہوئی ہے جو لوگوں کے ایموشنز بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایک بڑا محول بنا ہوا ہے الیکشن والا اس کو ڈیلے کریں گے تو شاید اس کا وہ نقصان پی ٹی اے حکومت کو وہ اس طرح سے مومنٹم کو کیری نہ کر سکے ابھی ایک مومنٹم بن ہے اس کو لے کے وہ مزید کیری کر سکتے اور ویسے بھی کہیں کہیں پرائم میسٹر خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپوزیشن کے ان لوگوں کو موقع بھی دیں کہ وہ حکومت میں آئیں پھر وہ حکومت میں ایک بار آگے اس سیٹ اپ میں آگے اس سسٹم میں آگے تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے الیکشن ریفارم کریں گے پھر اس کے بعد نیاب اسلاحات کریں گے پھر اس کے بعد الیکشن کے لیے اپنی مرضی کا بندوبست کریں گے تو یہ تینوں چیزیں جب وہ کر دیں گے اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے تو وہ الیکشن سارا اس پروسس کے تحت ہوگا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اس لیے پی ٹی کسی بھی طور یہ نہیں چاہے گی کہ ان لوگوں کو ایک دن کا بھی اقتدار دیا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں جو آپ بتا رہی ہیں یہ کر پہیں گے بالکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ عمران قان کو ہٹا سکتے ہیں سمپل مجورٹی ان کے پاس چلی گئی ہے تو پھر کیوں نہیں کر سکیں گے پھر تو آرام سے وہ کوئی قانون پاس کرا سکتے ہیں کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس سینٹ میں بھی لوگ ہیں ان کے پاس قومنی اسمبلی میں بھی اچھے خاصے نمبرز ہیں تو وہ پھر قانون سازی کے ذریعے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن یہ ہوگا سارا معاملہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے الیکشن اصلاحات ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے یہ جو اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملا ہے یہ بھی واپس ہوگا انڈو ہو جائے گا یہ ساری قانون سازی پھر جو نیب اصلاحات ہیں وہ نیب کے پر کاٹنے والے اس کے ناخن تراشنے والا وہ سارا معاملہ وہ کریں گے تو یہ سارے نیب کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں احتساب کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں کس طرح سے برداشت کریں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی نیب چلتی رہے پنکشنلے ان کو ایک دن کا موقع ملے گا وہ سب سے پہلے اوورسیس پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کریں گے اور اس سے پہلے نیب کے جو معاملات ہیں ان کا صفائیہ کریں گے قادر صاحب شکریہ آپ کے وقت دینے کا رات گئے آپ کو ہم نے تنگ کیا ڈسٹرپ کیا برحال کل کا جو دن ہے بڑا ہیپننگ والا دن ہوگا ہر لمبا جو ہے ایک نائی سے نئی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی آپ تک ہم ضرور جو چیزیں ہیں آپ تک ہم شیئر کرتے رہیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کال بہت بڑا سرپرائز دیں گے لیکن جو قادر بھئی نے بھی آپ کو یہ خبر دی ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں سے بھی صیفہ دے سکتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کال جو صورتحال کیا ہوتی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے اور عبدالقادر صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ